موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرم ٹی وی اسٹر میں موجود دو آوان فرنیچر ہاؤس مین ست کا بات چوک میرے ساتھ مجود انوید صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں میں کون سا لیٹس ٹیل کا فرنیچر دکھائیں گے ساتھ ساتھ ان کی کیا کیا قیمتیں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو آتے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم ناظرین صاحب والیکم السلام کیسے ہیں نوید صاحب اللہ کا حسان نوید صاحب اپنے شروع کا نام اور اٹس بتا دیں جی آوان فرنیچر جلہ راولپنڈی مین ست کا بات چوک مین ست کا بات چوک راولپنڈی نوید صاحب آج کی ویڈیو میں مارے ناظرین کو کون سا لیٹس ٹیل کا فرنیچر دکھائیں گے پھر اس میں ایک خاص سپیشل اور کئیان بچیوں کے شادیوں کے برائیڈل بیٹ سیٹ ہیں ہمارے پاس بہت نفیس ہمارے یہ آنر ملک شفیق صاحب بیٹھے ہوئے کافی اسلام علیکم ملک صاحب اللہ پاک کا شکر آپ ٹھیک ہے ملک صاحب ملک صاحب کو شوق ہے اچھے کام کا اور اس میں یہ کافی محنت کرتے ہیں اور اسی کی نتیجے میں یہ تمام دیدازے بیزائنز جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کے موجودہ وقت کے مطابق فرنیچر ہر گھر کی ضرورت بن چکی اور خصوصاً بچیوں کے شادیوں کے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ فرنیچر کا پیکج ہم آپ کو بہت مناسب پرائیزز کے اوپر بتا سکتے ہیں یہ اب آپ یہ والا بیٹ سیٹ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ فل لیمنیٹڈ ہے سینٹر پورشن اس کا کشنز میں ہے بیٹ دو سائیڈ ٹیبلز اور اس کا ہینگنگ فریم چیسٹر ٹائپ کا ڈریسنگ ہے اور یہ میریمم پرائیز میں پنچتالیس ہزار پے کی بیٹ انڈ ڈریسنگ ہے جس کے اندر یہ آپ چیز یہ بڑی اہمیت ہے یہ سائیڈ آمز دیکھ لیں دس دس انچ کی اس کی سائیڈ آمز ہیں ڈبل سینٹر سپورٹ ہے ہاں ایک چیز اہم ہے آپ اس کی کسی بھی بیٹ کی اندر کی فٹنگز وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے یہ سٹیل کے راڈز آجاتے ہیں کمپریسٹ بورڈ ہے اس میں اور بڑا ایزیلی آپ موو کر سکتے ہیں اس کو کھولنا جوڑنا کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے اب یہ والا بیٹ سیٹ اپ دیکھیں یہ پیور شائن لیکر میں ہے کراس وین بورڈ میں بنا ہوا ہے ششم کے چھ بائیس ساڑھے چھ اس کا سائز ہے دو سائیڈ ٹیبلز ہیں ڈبل فریم میں اس کا لوکنگ کا ڈریسنگ ہے تقریباً یہ ساڑھے چھ آر فٹ کا اس کا ڈریسنگ ہے سائیڈ ٹیبلز ڈبل ڈرورز میں ہیں اور اس کا ہیڈ ریس اسی طرح اس کی سائیڈ آمز اور پیروں کا پلہ دیکھیں کوئی بھی سائیڈ آمز اس کی تقریباً دو انچ تھکنیس بائی آٹھ انچ بائی دس انچ بائی بارہ انچ یہ ایڈیشنل ہے یہ اضافی ہیں اب آپ فٹنگز جیسے آلریڈی میں آپ کو پہلے ایک بیٹ سیٹ کی دکھا چکا ہوں اسی طرح یہ تمام بیٹ سیٹ کے اندر یہ سیم فٹنگز موجود ہیں اور یہ کسی بھی بیٹ سیٹ کے اندر آپ ہمیشہ وہ چیز ضرور چیک کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے نمائیہ نہیں ہے کیونکہ اسی کے اندر ایک بہت بڑا ریٹس میں بھی فرق ہے اور میار کے اندر بھی فرق ہے اور اس بیٹ سیٹ کی پریز کیا ہے نویس صاحب یہ بیٹ اور ڈریسنگ دو سائی ٹیبلز کے ساتھ میٹرس یا گدہ شامل کسی بیٹ سیٹ میں نہیں ہے یہ پینس سیٹ ہزار کی بیٹ اور ڈریسنگ سسٹی فائیو تازنڈ میں ناظرین آپ کو مل جائے گا بیٹ سیٹ ٹیبل اینٹرسنگ یہ میٹرس اس میں انکلوڈ نہیں ہے میٹرس کے بغیر یہ آپ کو سسٹی فائیو تازنڈ کا اور اس کی وڈ کی چیز میں یہ ششم کا کمپریسٹ ہے جی اور سائیڈ بورڈر آپ دیکھ رہے ہیں سی این سی کی بہت خودصورت سی ڈیزائننگ ہے ناظرین اب یہ والا بیٹ دیکھئے گا یہ بھی کینگ سائز ہے ساڑھے تین فٹ اس کی ڈریسنگ ہے ششم کمپریسٹ میں یہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح اس کی سائیڈ ٹیبل کے اندر سائیڈ لیمپس بھی ہیں اچھا ایٹموسفیر ہے اس کا یہ بھی میٹ لیکر میں ہے اگر آپ اس میں چوائس لینا چاہتے ہیں شائن لیکر میں تو یہ بھی ممکن ہے آپ کی چوائس کے مطابق اور اس بیٹ سیٹ کی پرائیس اس بیٹ سیٹ کی پرائیس سکسٹی فائیس پینسٹ ہزار رپیہ اس کی بیٹ سیٹ کی گدہ شامل نہیں ہوگا صاحب یہ جتنے بھی آپ نے ان تینوں بیٹ سیٹ کی قیمتیں بتائیں اس میں آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں گے یہ فائنل پرائیس یہ کینم کریں گے یہ کیونکہ فکس نہیں ہے یہ پرائیس فکس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک انٹرڈکشن بھی ہے ناظرین کے لیے اور اس میں آنے والے ہوا تینوں حضرات جو بھی ہمارے پاس آئیں گے خریداری کے لیے ہم کوشش کریں گے برپور کہ ان کو ڈسکاؤنٹ کر سکیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہم ان کو پیش کر سکیں گے اب اس بیٹ سیٹ کی طرف آ جائیں گے جی ایش کا بنا ہوا ہے اور وائٹر شہریہ جتنا بھی سائز اس کا یہ ڈی کو پینٹ کا بھی یہ بھی کنگ سائز ہے جی ٹیک ہو گیا جی فائن سٹینڈرڈ کے اس کے چینلز ہیں اسی طرح انٹیریر اس کا بہت فائن ہے اب آپ کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی ڈرور ہے اس کو چلانے کے لیے اگر چینل کا میہار اچھا نہیں ہے تو اس میں وائبریشن رہے گی جی یہ آل دا ٹائم آپ کے استعمال میں ہیں اور انہی چیزوں کا ہم بہت برپور خیال رکھتے ہیں تاکہ ہمارے استعمال کون اندہ جتنے بھی ہیں ان کو کوئی آگے مستقبل میں اس میں پریشانی پیش نہ آئے یہ بھی چھے بھائی ساڑھے چھے ہے اور اسی طرح آپ سائیڈ آرمز اور پیروں کا پلنہ دیکھیں گے یہ بارا بارا انچ کا لگا ہوا ہے جی وہی اس کے اندر فٹنگز ہیں جو آپ کو پچھلے بیڈوں کے اندر دکھائی ہیں کمپریسٹ پونی انچی کے ڈبل سینٹر سپورٹ سٹیل کے راڈز میں ہیں جی کیونکہ سٹیل کا راڈ ہم اسی وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ جو سینٹر سپورٹیں موسٹلی لکڑی میں پڑی ہوتی ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں موف کر جاتی ہیں اور شرنک ہوگے اکثر بیڈ سے نیچے گر جاتی ہیں سٹیل کی ڈالنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ انہوں نے پھیلنا ہے نہ انہوں نے سو کرنا ہے ہم نے جس جگہ اس کی فٹنگ سو کر دیا یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے جب فٹنگ کو اوکے کر دیا تو کہیں آپ کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بہت بیڈوں میں بہت ساری آواز آنی شروع ہو جاتی ہے جی اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ وہ شرنک ہو جاتی ہے لکڑی کی سینٹر سپورٹیں جی نوی صاحب اس بیڈ سٹ کی کیا پرائس ہے جی یہ بیڈ اور ڈریسنگ پچپن ہزار پہ بیڈ سٹ ایبل اینڈ سنگ فیفٹی پائی سازال ناظرین آپ کو مل جائے گا جی ناظرین اب یہ دیکھیں اب یہ والا بیڈ سٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈ کل منفرد ہے باقی بیڈ سٹ کی نصبت اس کا ڈریسنگ کا ڈبل فریم ہے جو بہنے بچیاں لیڈیز بڑے سائز کے ڈریسنگ اس کو پسند کر کے ان کے لئے بڑا لا جواب سے ہے سائٹ میں یہ ساڑھے چھے فٹ ہے اور باٹم لائن اس کی جو فانڈیشن ہے وہ پانچ فٹ میں ہے کوالٹی کی چیز میں یہ بناوا ہے یہ ششم ہی کمپریسٹ میں ہے اور اسی طرح اس میں جو دوسرا آپشن آپ ڈریسنگ میں دیکھیں گے وہ سائیڈ وینڈو کا ڈریسنگ ہے جو تقریباً آپ دیکھیں گے ہنڈر پرسنٹ میچنگ میں اسی کے ساتھ یہ بھی لے سکتے ہیں اس میں یہ آپ کے ساتھ اپشن ہے کیونکہ تھوڑا سا ریٹ کا ڈیفرنس آئے گا چوائسز یوز کہ آپ اس میں سے کون سا ڈریسنگ پسند کرتے ہیں اس کی موجودہ اس کی لائیکنگ بہت زیادہ چل رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے سیمیلر خوبصورت سٹائل ہے فائن ایڈ فینش ہے آٹھ ہنچ کی سائیڈ آنس سے ہیں اسی طرح آپ کا ایڈریس دونوں سائیڈ ٹیبلز کے سمجھے دس فٹ تین اینچ آپ کا ایڈریسٹ ایک وائر کرے گا یہ موجودہ ابھی لائیکنگ میں بڑا اوپر جا رہا ہے یہ بیٹ سیٹ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں کرم چینل کے توسط سے جو اس توسط سے آئیں گے ان کے لئے ہم نے خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھ چھوڑا ہے بہت شکریہ نویس صاحب جی ناظرین تو اگر آپ کرم ٹی وی کا ریفرنس دیں گے تو آپ کو جتنے بھی یہ آپ کو بیٹ سیٹ دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا نویس صاحب اس بیٹ سیٹ کی کیا پرائس ہے اگر یہ والی ڈریسنگ کریں یہ اگر یہ والی ڈبل فریم والی ڈریسنگ آپ کریں تو یہ آپ کو سیونٹی تھوزنڈ ہے اور اگر آپ یہ سنگل ویڈو والی ڈریسنگ کریں تو یہ پینسٹ ہزار کی سسٹی فائز آزنڈ کا اب یہ والا ڈیزائن دیکھیں بڑا سوبر ڈیسنٹ ہے بیڈ دو سائٹ ٹیبلز بیڈ کا سائز چھے بھائی ساڑھے چھے کنگ سائز ہے ڈریسنگ ہے سائیڈ ویڈو اور اسی طرح ٹاپ پر ایلی ڈی لائٹ ہے اس میں موجود اسی طرح جیسے کہ آپ سائٹ ٹیبلز کے وہ وائٹی شیئریہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایلی ڈی لائٹ ہیں یعنی کہ یہ آپ کے روم میں ایز ایٹ ٹیبل لیمپ یہ کام کرتی ہیں کسی بھی روم کا ایٹمسفیر لیمپس کے ساتھ یا ان لائٹس کے ساتھ خوبصورت بنتا ہے یہ بھی کنگ سائز ہے فائن چینلز ہیں فائن کوالٹی ہے بہت فائن میٹ فینش میں ہیں اس میں چوائسز وہی آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ کی چوائس شائن میں ہو فائنش کا آپشن موجود ہے جیسے بھی آپ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں میٹ میں کروانا چاہیں آپ اس میں لے سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں نویس صاحب اس بیڈ سیٹ کی کیا پرائس ہے یہ بیڈ اور ڈریسنگ یہ ساٹھ ہزار پر کی ہے ایک یہ بیڈ سیٹ آپ دیکھیں گے یہ روٹین وائز کا ایک نارمل بیڈ اور ڈریسنگ ہے ہمارے پاس اس میں میار ہائی ہے جی فریم کا ڈریسنگ ہے چیسٹر ٹائپ نیچے بیس ہے چھے بائی ساڑھے چھے اس کا سائز ہے اس کی سائیڈ آم ڈیڈ بائی چھے کی ہیں پیورلی کیکر کی لگی ہوں گی یہ بیڈ ویڈ دو سیٹ ٹیبلز اور ڈریسنگ یہ ناظرین پنچتالیس ہزار فورٹی فائیو تازنڈ کی ہے یہ بیڈ سیٹ اپ دیکھیں گے یہ بیک کشنز میں ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنلی یہ بیک بینچز ہیں جو سٹوریج ہیں دو پورشن ہوں گے اب اس میں قبضے کا میار دیکھ لیں یہ کچن قبضہ لگا ہوا فائن کوالیٹی کا یہ آپ کا سٹوریج باکس ہے یہ دو اسوں میں ہیں یہ دو پیسز ہیں جو آپ کے بیڈ کے پیروں والی سائیڈ پہ آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے پتے بنے ہوئے ہیں یہ لیمپ لائٹس ہیں اسی طرح چینلز کا سٹینڈر دیکھیں گے بڑا فائن ہے چینلز کا سٹینڈر فلو بہت اچھا ہے دراز اندر سے فل لیمینیٹڈ ہیں یہ اسی طرح ڈریسنگ دیکھیں گے ٹاپ پہ لیڈی لائٹ لگیئی ہے اور یہ ساڑھے تین فٹ اس کا سائز ہے آپ اگر فرض کریں کہ آپ کو اسے سائز کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہیں آپ اپنی پسان سے اس کو آپ کروا سکتے ہیں ششم کمپریس میں بنا ہوا ہے اس کا فیبرک لگا ہوا ہے آپ اگر کوئی کلر سکیم فیبرک کے اندر چینج کرنا چاہیں تو یہ ہم اس کو آپ کو ریپلیسمنٹ کلر سکیم کی بیک کشننگ کی دے سکتے ہیں تو اس بیڈ سیٹ کی کیا پرائس ہے جی اس بیڈ سیٹ کی ساٹھ ہزار قیمت ہے ساٹھ سکسیر کھازر بیڈ اور ڈریسنگ بیک بنچز کو چھوڑ کے اگر آپ یہ دو بیک بنچز ایڈ کریں گے درمیان میں جو کہ اس اس طرز میں آ جانے آپ کے پیروں والی سائیڈ پہ جی تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ پھر آپ کے تھوڑے سے پرائس کے اندر بیس ہزار پے کا فرق آ جاتا ہے جی اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ یہ ایک بیڈ روم میں ایک سٹنگ بھی موجود ہے جی اور اسی طرح پلو بلینکٹ جو بھی چیزیں آپ اس میں سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے آپ کھا سکتے ہیں وہ بہت آسانی سے ہیں اور اتنے بڑے سسٹم کو ہم نے دو اشتوں میں تقسیم اسی لیے کر دیا جی کہ اس کو آپ کو دائیں بائیں موو کرنا کیری کرنا بہت آسان رہے گا اور اس بیڈ سٹ کی اس کے ساتھ جا پرائس ہوگی بیک بینچز کے ساتھ بیڈ اور ڈریسنگ یہ آپ کی اسی ہزار پے کی بنے گی ایٹی تھازن کے اگر آپ اس کے بغیر لینا چاہے تو یہ پھر ساٹھ ہزار جی اب آپ یہ سپیشل ہوکیین ہے برائیڈل سیٹس ہیں جی یہ لسانی میں بھی موجود ہیں ہمارے پاس پیور ششم میں بھی موجود ہیں چھے بائی ساڑھے چھے جی سائز ہے اسی طرح اس کے دو سائٹ ٹیبل ہیں بڑی فائن فینشنگ میں اس کا ڈریسنگ ہے فریم ہینگنگ اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے اگر ساتھ فکس کرنا ہے جی اور اس کے ساتھ یہ دو بیڈ روم چیئرز اور کافی ٹیبل پیور ششم میں ہیں بڑا نفیس ہے بہت خصورت ہے کلر چوائس جو فیبرک کی ہے بیک کشنز میں فیبرک کی بھی چوائس موجود ہے پالش میں اگر کرنا چاہیں تو ایکزیکٹ دونوں ٹائپ میں ہیں جی یہ جو کچھ آپ ڈیکو پینٹ میں جی گولڈن انٹیک یہ بیسیکلی یہ جو کلر سکیم ہے اسے ہم گولڈن انٹیک کہتے ہیں جی یہ جو چیز ہے اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ کو پالش میں چاہیے تو یہ پالش میں بھی ممکن ہے جی دونوں ٹائپ میں یہ ڈیکو پالش میں کیا پرائس ہوگی اس بیٹ سیٹ کی یہ ایز ایس جی یہ بیٹ دو سیٹیبل ڈریسنگ جو کہ پیورلی لہسانی میں ہیں اور کیکر کی فٹنگس ہیں اس کے اندر بنی ہوئی تو یہ بیٹ اور ڈریسنگ آپ کو پچانویں ہزار کی ملے گی اسی طرح دو کرسیاں اور کافی ٹیبل یہ آپ کو تیس ہزار کی ملیں گی تیس ہزار کی تیس ہزار کی یہ کیونکہ یہ پیورٹالی میں اگر اس کو کانوارٹ کرتے ہیں شیشم وڈ میں کیکر میں کرتے ہیں تو کیکر میں اس کے تھوڑے سے پرائس کم ہو جائیں گے اگر آپ کو فرنیچر کے حوالے سے کسی قسم کا بھی ڈیزائن دکھائیں ویسا فرنیچر آپ تیار کر سکتے ہیں جی یقیناً ہر بندہ جو بھی مارکیٹ میں آتا ہے اس کے پیسے تو اس نے خرچ کرنا ہے اس کے ساتھ اس کی کچھ خواہشات ہیں جی تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسٹومائز فرنیچر بھی ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق تیار کرتے ہیں جی ناظرین بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو جا با جا نظر آ جاتی ہیں لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو میں اپنے گھر کے مطابق کچھ سیٹنگز چاہتا ہوں تو سو دس اس ویری فائن کہ آپ جب بھی آئیں گے آپ کسٹومائز فرنیچر ہمیں تیار کروانا ہو بیڈ رومز کے سائز مختلف ہوتے ہیں کچھ لانچ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ بیڈ رومز کے سائزز ڈیفرنٹ ہیں تو اس وجہ جو چیز آپ اپنی کسٹومائز آرڈر کریں گے ہم آپ کو بنا کے دیں گے جی اللہ کے حکم سے جہاں بھی جس سٹیشن سے بھی آپ آتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی سامان اور سپیشلی فرنیچر کو جب کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ریلائیبل کام ہونا چاہیے کیونکہ گاڑی کے اوپر سامان رکھا ہوا اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم پیکنگ کا بڑا اچھا ارینجمنٹ کرتے ہیں فرنیچر کو بڑا فائن پیک کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کو اپنی منزل مقصود خیر خرید سے پہنچاتا ہے تو اس کے لئے بھی ارینجمنٹ اچھی کامپنیز کی گاڑیاں اچھے ریلائیبل ڈرائیورز اور یہ چیزیں ہم منزل کرتے ہیں ناظرین کے لئے اور ہم پاکستان آپ ڈریلیوری کروا دیں گے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو آپ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ